زلجنہ ہر فرش عذا پہ مانگی گئیں اور آج تک پوری نہ ہو سکیں دعا ہے رب العزت آپ سب کی وہ تمام مرادیں تمام حاجات پوری فرمائے جو آپ کے دلوں میں موجود ہیں جو لبوں پہ آ سکیں جو لبوں پہ نہ آ سکیں بارِ الٰہ آج کی سب سے بڑی دعا قائمِ آلِ محمد کا جلد ظہور فرما ان کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما جو عزادارانِ مظلومِ کربلا گزشتہ سالوں میں ہمارے ساتھ عزاداری میں مصروفِ عمل تھے اور دنیا سے رخصت ہو جلے ان سب کے درجات بلند فرما بارِ الٰہ آ مملکتِ پاکستان اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں جہاں عزادارانِ مظلومِ کربلا عزاداری میں مصروفِ عمل ہیں ان سب کی توفیقاتِ خیر میں اضافہ فرما ان سب کو سلامتیاں اور حیاتیاں نصیب فرما ملکِ باوازِ بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة اللہ و باللہ العلی العزیم الحمدللہ اللذی جعل الحمد مفتاحا لذکره وسببا للمزید من فضله و دلیلًا علی آلائه و عزمتِ حُمَّ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَبِيبِهِ وَخِیَرَتِهِ مُسْتَفَى الْأَمْجَدِ اَبِلْ قَاسِمِ مُحَمَّدِ صلی علی محمد وآلہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین سیما بقیت اللہ فی الارزین ثم اللعن علی اعدائهم وعدائ اللہ اجمعین اما بعد فقط قال سبحانه وتعالی فی محکمِ کتابه ومتقنِ کتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا بُلَنْ سَلَوَاتِ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں مجھے صرف بیس منٹ کا وقت دیا گیا ہے امید ہے اسی بیس منٹ میں اور اپنے وقت کے اندر اندر ایک چھوٹا سا پیغام اور چند جملے مسائبِ حضرتِ شہداءِ کربلا کے اس سفر کو شروع کرنے کے لیے دل کی گہرائیوں سے اپنی حاجات کو پورا ہونے کے لیے مل کے باوازِ بلند سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد یاد رکھیے یہ فرشِ ازا جو بچھایا جاتا ہے اس کو کبھی بھی کمزور مت سمجھیں اس کو کبھی بھی اس فرشِ ازا کو کمزور مت سمجھیں اور اس ایامِ ازا کو کسی رسم کے طور پر نہ لیں کہ آیا یکم کا چاند نظر آیا ایک رسم بنا دی گئی کہ ہم نے چاند دیکھنا ہے اس کے بعد یہ رسم کرنی ہے اس کے بعد یہ رسومات ادا کرنی ہے فلان ڈیٹ کو ہم نے فرشِ ازا بچھانا ہے فلان ڈیٹ کو اس کی مجلس فلان تاریخ کو اس کی مجلس یہ ہمارے برنامے اور شہدول ہوتے تو ہیں لیکن جس کے دل میں حسین بستا ہو جیسے جیسے محرم کے چاند کی تاریخیں قریب آتی چلی جاتی ہیں اس کی دھرکنیں بے ترتیب ہوتی چلی جاتی ہیں ہمارے مکتبِ اہلِ بیت کے ایک بہت معروف مجتحد آیت اللہ العظمہ مرعشی نجفی گزرے ہیں کہ جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو وہ رات کی تاریخی میں اپنے مسلح عبادت پر ایک گلاس تھوڑا سا پانی اس میں بھرتے تھے گلاس کا کچھ حصہ پانی بھرتے تھے اور اس پانی کو دیکھ کر ساری رات گریہ کرتے تھے مقصد یہ ہے پیغام یہ ہے کہ ایک پانی کی بونت کو دیکھ کر بھی انسان کا دل تڑپ سکتا ہے تب ہی تو رسول اکرم نے ایک سٹھ سال پہلے اپنی زندگی میں ابھی کربلا کا واقعہ رونما نہ ہوا تھا فرما دیا تھا کہ میں محمد مصطفیٰ تم کو یہ پیغام دے رہا ہوں آنے والی نسلوں کو بھی یہ بتانا کہ مجھے محمد مصطفیٰ کو دو قسم کے آنسو بڑے پسند ہیں پہلا آنسو جو جوانی کی عمر میں توبہ کی صورت میں کسی جوان کی آنکھوں میں آ جائے اور یہ ہم بے فخر بھی مکتب تشیع کو حاصل ہے کہ شب جمعہ ہمارے جوان حضرت علی ابن ابی طالب کی کمیل ابن زیاد کو تعلیم کردہ وہ دعا مشہور دعا دعا کمیل بھی ہم مکتب تشیع کا طرح امتیاز ہے کہ ہم ہر شب جمعہ اپنے علی ابن ابی طالب اور اپنے امیر کی آواز پر لبے کہتے ہوئے ہمارے جوان گریہ و زاری میں مصروف ہوتے ہیں اٹھارہ سال بیس سال اکیس سال تیس سال کوئی ایسی عمر نہیں کہ جب انسان کو اپنی زندگی سے پیار نہ ہو جتنی زیادہ انسان کی جوانی اور عمریں بڑھتی چلی جاتی ہیں انسان کے دل میں اپنی زندگی سے اور جینے کی ترپ بڑھتی تلی چلی جاتی ہے انسان جتنا عمر میں بڑھتا چلا جاتا ہے انسان کو اپنی زندگی سے اتنی زیادہ محبت ہوتی چلی جاتی ہے جو سمجھتا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں ایک مطبع بلند ترسلوات پڑھیں اللہمہ صلی علیہ محمد و آل محمد جوانی میں انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے اپنی زندگی سے فرمایا این جوانی کا عالم ہو اور گناہگار انسان وہ نوجوانی کے عالم میں اپنے امیر علی ابن عبی طالب کے جملے اپنے لبوں پر دہرا رہا ہو رات کی تاریکی ہو مسلح عبادت ہو ہاتھ میں دعائے توسل ہو اور حضرت زہرہ کا واسطہ دے کر اپنے رب کے دربار میں کہے تجھے حضرت زہرہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ تجھے حضرت زہرہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ میں نوجوان ہوں حضرت علی اکبر کے لیے میں ماتم کی صفوں میں کھڑا ہوتا ہوں میں کنیز زہرہ ہوں مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے نا تُو کہتا ہے اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ مجھے بھولا توسہی تُو ایک قدم بڑھائے گا میں چار قدم بڑھاؤں گا اللہ کا وعدہ ہے تُو آ توسہی میرے دربار میں دو آسو بہا توسہی فرمایا وہ آسو جو تیرے رخصار پہ آ جائے جوانی کے عالم میں اور تجھے اپنے کیے گئے گناہوں پر ندامت ہو پشے مانی ہو میں خدا وعدہ کرتا ہوں تُو گناہوں سے ایسے دل جائے گا جیسے شکمِ مادر سے جنین باہر آتا ہے ایک مرتبہ مل کے باوازِ بلند سلوات پڑھے محمد و آلِ محمد اور دوسرا آسو وہ آسو جو غمِ اہلِ بیت میں غمِ شبیر میں اور غمِ کربلا میں بہایا جائے مشہور حدیث کہ جو شیعہ اور سنی تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھی اس حدیث کو سنانے سے پہلے میں یہ کہتا چلوں کہ اے شیعہ تم تو کھل کے روتے ہونا حسین ابن علی کے غموں کو میرا دل کہتا ہے یہ مولوی نہ ہوتا تو آلِ سنت بھی رونا چاہتا ہے آلِ سنت کا ہر فرد بھی حسین ابن علی کو رونا چاہتا ہے اور دھاریں مار کے رونا چاہتا ہے اگر یہ مولوی نہ ہوتا یہ فتوے دینے والے نہ ہوتے میرا دنیا کو چیلنج ہے یہ دیواریں بھی روتی یہ پتھر بھی روتے یہ موسم بھی روتا ہر آنکھ عشق بار ہوتی فرمایا صادقِ آلِ محمد نے مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد ایک پیارا صحابی ریان ابن شبیب آتا ہے خدمتِ حضرتِ امام جعفرِ صادق میں دن ہے یکم محرم کا جیسے ہی صحابی آ کر وہاں پہ بیٹھتا ہے امام اس کو مخاطب کرتے ہیں یبن الشبیب اے فرزندِ شبیب مجھے آج روزہ وہ کہنے لگا مولا میں بھول گیا تھا آج یکم محرم ہے میں روزہ نہیں رکھ پایا تو کہا تو نے تو روزہ نہیں رکھا لیکن یاد رکھ تیری یہ ذمہ داری ہے آنے والی نسلوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دے یکم محرم کا روزہ ضرور رکھا کر جیسے ہی سورج جیسے ہی چاند محرم کا طلوع ہو اور اس کے بعد یکم محرم کا سورج طلوع ہو تیرا ازادار روزے سے ہونا چاہیے سادے کے حال محمد فرماتے ہیں یکم محرم کا روزہ جو رکھے گا یوم محشر اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اس کو جنت میں یوں لے کے جاؤں گا یہ پہلا وعدہ ہے جو سادے کے حال محمد نے اپنے شیعہ سے فرمایا ہے اس کے بعد فرمایا یپنا شبیب انکھن تباکین اگر تیرا دل دنیاوی مشکلات سے تنگ آ چکا ہو اولاد نے تنگ کیا ہوا ہو تجھے رونے کو چہرہ ہو فب کے لیل حسین میرے جد حسین کے لیے آنسو بہایا کر میں سادے کے حال محمد تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تُو میرے جد حسین کے لیے ایک مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو بہائے گا نا وہ تیرے رخصار پہ وہ بہے نہ بہے تیری آنکھ تر ہو جائے تو یاد رکھ میں سادے کے آل محمد تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں تیری دنیا میں جتنی بھی مشکلات ہوں گی میں ان کو حل کرنے کا تجھ زمانت دیتا ہوں مل کے ایک مطبع صلوات بر محمد و آل محمد صلی علیہ محمد و آل محمد یکم محرم کا روزہ اگر تیرا دل رونے کو چاہ رہا ہو تو پھر فب کے لیل حسین میرے جد حسین کے لیے گریہ کیا کر اس کے بعد فرمایا یبن شبیب ایک تیسرا پیغام بھی لیتا جا وہ یہ ہے کہ میرے آنے والی نسلوں کو یہ بتا دینا جو بھی چل کر میرے جد حسین کی قبر کی زیارت کرے گا میں وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن اس کی شفاہیں وہ اپنی زندگی کی جمع پونجی وہاں دے کر آ رہا ہے دس دس روپے پر لڑنے والی قوم بھی اپنی زندگی کا ایک ایک سرمایا وہاں پہ دینے کے لیے تیار ہے اس کے بعد فرمایا یبن شبیب یاد رکھ جب تک زندہ رہنا قاتلین حضرت علیسر کے لیے نفرین کرتے رہنا اور ان پر تبعہ کرتے رہنا ذرا سی بھی محبت تیرے دل میں کوئی بھی شخص تجھے دھوکہ دے کر تیرے ایمان کا سودا نہ کرے یاد رکھ جب تک زندہ رہنا تیرے دل میں قاتلین حسین کی نفرت ہونی چاہیے اور اس کے بعد فرمایا جب بھی تھنڈا پانی پینا یاد آگئی نا آپ کو وہ حدیث یاد آگئی ہوگی آپ کو وہ حدیث کہ جو خود امام حسین نے اپنا مرسیہ خود پڑا ہے کربلا کا میدان ہے سرکٹی لاشیں پڑی ہیں آن بھی چل رہی ہے زینب کبرا سکینہ سکینہ کی صدائیں لگاتے کربلا کے میدان میں حضرت سکینہ کو ڈھون رہی ہیں آئی ہے اس مقام پر جہاں پہ چار سال کی بچی ایک سرکٹی لاش سے لپتی ہوئی ہے پوچھتی ہے زینب کبرا اے سکینہ مجھے پتا تو سہی اور تجھے کیسے معلوم پڑا یہ تیرے بابا حسین کی لاش ہے کہنے لگی سکینہ اور میں کیوں نہ پہچانتی اور جو لاش سب سے زیادہ کاتی گئی اور جس لاش پہ گھوڑے بھگا بھگائے گئے مشرق کے گھوڑے مغرب کی جانب اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی جانب دوڑائے گئے ہوں مجھے بتا سو سہی اس جنازے کا حال کیا ہوگا اس کے بعد فرماتی ہے سکینہ اے تھپی زینب جب میں آئی ہوں نہ اس بابا کی جنازے پر تو سرکٹی لاش سے ایک آواز آ رہی تھی فرما رہے تھے اے باب اللہ انہوں سے شیعتی مائن شرب تم عزب مائن عمر شیعوں اور جب گرمیوں کا موسم آ جائے اور جب تھنڈا بروف کا پانی پینا اور فض قرونی اور مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرنا اور اس کے بعد فرمایا اور سمیہ تم بے غریبن اور فند بونی اور جب بھی کسی غریب الوطن کی موت کا سننا اور مجھ غریب الہسین پر گریہ کرنا مجھے بتاؤ کیا حضرت سکینہ کے مسائب یہاں پر رک گئے نہ نہ سید سجاد کو یہ منظر بھی دیکھنا پڑا دربار شام ہے ایک کمینہ کھڑا ہے سکینہ کی طرف ہی شہرہ کر کے کہہ رہا ہے حبلیہ زہل جاریہ اور سکینہ ترپ گرے گئی چھپتی پھر رہی ہے سید سجاد کے پیچھے اور یہ کہہ رہی ہے اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک سفر میں برداشت کرتی چلی آئی ہوں اے بھائیہ سجا مجھ سے یہ برداشت نہ ہوگا اور حسین کی بیٹی کو اور اب کنیزی میں لیا جائے گا علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین بس یعلم الذین زلموا ای ممتنبین جمال